اکمہ پرکھن مکھیالے پرسر کے پرکھنڈ پرمکے کاریالے میں جلال پور پرکھنڈ کی سرپنچ سہ زلہ سرپنچ سنگ کے زلہ دیش پرابونات سنگ کے ادیشتہ میں ایک دیوزیہ بیٹھک سمپن ہوئی ساتھ ہی بیٹھک میں نے لیا گیا کہ سرکار کو گیارہ سوٹویہ مانگوں کو لے کر پانچ اگست کو زلہ سمہہرتہ مہدے کو اگیا پنس واپا جائے گا انہوں نے سنبھا داتاوں کو ایک سکشت اکار میں جانکاری دی کی جیت کے بعد سرکار دوارہ ہم سبھی پنچائتوں کے سرپنچ کو ادھکار نہیں مل رہا ہے کوئی بھی پتہ ادھکاری کو سرپنچ لوگوں کے بات کو نظر انداز کر رہی ہیں اکتہ موقع پر سرپنچ بھرس سنگھ راجیش گری سرپنچ پشپا دیوی کے پرتنی دی آم ڈاہی پنچائت کے سرپنچ پرتنی دی ارین سنگھ افتیادی درجنوں لوگ اپس تک تھے پازی سی ویریش سنگھ کے ریپورٹ کوئی بیٹھ جائے اور میکنگ بھلائیے ہم وہاں پہ رضی کاری دیگیں اگر نہیں جاتا ہے کچھ کٹ پر رہے مہیں کانپہ نہیں ملنا ہے کوئی بیو نہیں ہے کوئی بیو نہیں ہے کیا ہو رہا ہے سرپنچ کو پتہ نہیں ہے کرام کو چاہنے چاہاں نہیں ہے کرام کو چاہی بنانے کا اکسی کونکہ کی مان ہے کھانا کا بیوہار جو ابھیچوں رہا ہے کہی کھانا کا بیوہار بڑھر ہوا رہا ہے سرپنچ کے ساتھ بہت نہیں ہونا چاہیے جہاں جہاں سرپنچ لوگ موٹیس کا اپنا دامجہ کرانے کے لیے سرشیو نہیں ہے نیائی نیتر نہیں ہے تو اس نے اس کو بھٹی کیا جائے کہ آگے کے طرح ہم لوگ سرپنچ سب لوگ کام کریں گے جسے اس مال ہم لوگوں کا ہے کہ جو بھی ہم لوگوں کے سرکار جو اگلا بیوستہ دی تھی جسے پر انجونہوں کے پالے جو دوسنا کی تھی اس کو شرپا تیسées کے لے سر ایسا ہے کہ آپ لوگ جن پچھ نہیں رہی ہے جن پچھ نہیں رہی ہے کوئی بھی بات کوئی بھی پتا دھیکاری مالنے کے لیے تویار نہیں ہے اس پر آپ کو کیا کہنا ہے یہ ہے کہ آپ اپنے بات جہاں شرپا تیسے کہ کوئی بھی پتا دھیکاری کو بھی پتا دھیکاری دمدال نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایم چی بارز ہر نرمان کے لیے اپیو لالسٹی ٹی ایم چی بارز رشتہ مجبوتی کا